مرکزی کابی نے ایک سیکریٹری راجو گوبا نے کرونا کی روک تھام کے اقدامات کا لیا جائزہ کوویڈ نینٹین کے مزید ٹیسٹ کرانے کی بھی ریاستوں کے چیف سیکریٹریز کو دیا مشورہ تلنگانے کی عوام کے مفادہ تھی اولین ترجیم کیسی آر کا تاثر اپک کانسل میں ندیوں کے پانی کی تقسیم پر باثر ماخو پیش کرنے کا فیصلہ مرکزی وزیر نیتین گھٹکری کے نام کیٹی آر کا مکتوب حیدرباد ویجیوڑا خومی شاہرے کی ترخی کے لیے فرنٹ چاری کرنے کی اپیل راہل گاندی کا حطرز دورہ کشیدگی کی نظر خوائد کی خلاف فرضی کا الزام پولیس نے کیا گرفتار اور منسوخ ایٹ ٹکیٹ کی ریفنڈ کا سپنیم کورٹ نے دیا حکم آئین دس سال مارچ اکتیس تک مکمل معاوضہ ادا کرنے کی ہدایت مرکزی کابنی سگریٹری راجی گوبا نے کرونا کی روپ تھام کے اقدامات کے سلسلے میں ریاست کے چیف سگریٹروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنسی کے ذریعے جائزہ میٹنگ کی انہوں نے معاشی سرگنمیات تیز ہونے اور فصل کٹنے کا سیزن ہونے کے دوران خاص احتیاطی اقدامات لینے کا مشورہ دیا انہوں نے کہا کہ لوگوں کو گروپوں میں جمع ہونے سے روکا جائے سماجی دوری اور سینیٹائزر کے استعمال کو یقینی بنائے اس زمن میں شوہر ویدار کرنے پر زور دیا انہوں نے عوام کرونا کے خوف کو دور کرنے اور کرونا ٹیسٹ میں تاؤن کرنے کے بارے میں بھی جانکاری کی ہدایت دی اس جائزہ اجلاس میں تلنگانہ کے چیف سگریٹری سومیش کمار کے بشمول محکمہ سہت کے پرزپا سگریٹری مرتضی رزوی و دیگر آلہ اہددار موجود تھے چیف منسٹر کے چنشکر راؤ نے محکمہ آپاشی کے اہدداروں کے ساتھ پرگتی بھون میں ایک جائزہ میٹنگ مناخت کی اس اجلاس میں محکمہ آبی وسائل کے اہدداروں انجینئرز اور ماہرین نے شرکت کی چھے اکٹوبر کو اندرپردیش اور تلنگانہ کے درمیان پانی کی تقسیم کے لیے اپکس میٹنگ ہے اس میٹنگ میں ریاست کے موقف کو کس طرح پیش کیا جائے اور میٹنگ میں کیا حکمت عملی اختیار کی جائے اس بارے میں کیسی آر نے محکمہ آبی وسائل کے اہدداروں کے ساتھ تبدل خیال کیا اس سسلے میں آپاشی سے متعلق جامعہ رپورٹ کے ساتھ اہدداران اجلاس میں شریک تھے چیف منسٹر نے کہا کہ کسی بھی صورت میں مرکزی حکومت کے تاطول اور چھ سال کی تاخیر کو اجاگر کرنے کی بات کہی گئی واضح رہی کہ دو جون کو ریاست تلنگانہ کی تشکیل پائی ہے اس کے فوری بات چودہ جون کو وزیراعظم کے نام مکتوب لکھتے ہوئے انٹر اسٹیٹ ریور وارٹرز ڈسپیو ایکٹ و انیس سو چھپن کے مطابق پانی مختص کرنے کی مانگ کی گئی لیکن اب تک اس پر کوئی عمل نہیں ہوا ہے خصوصی ٹیبنل کے ذریعے یا موجودہ ٹیبنل کے ذریعے تلنگانہ کو پانی مختص کرنے کا مطالبہ کیا ہے مرکزی وزارت جل شکتی کی جانب سے چھے اکٹوبر کو اجلاس مناخید ہونے والا ہے جس میں تلنگانہ حکومت کا موقع پیش کیا جائے گا کانگریس صدر راہل گاندی اور ان کے بین پریانکہ گاندی کو اتر پدیش کے دورے سے روک دیا گیا کانگریس خواہد راہل گاندی ہترست واقع کی متاثرہ خاندان سے ملنے دلی سے خافلے کی شکل میں نکلے پولیس نے انہیں نوڑا کے خریب روک دیا پولیس اور کانگریس خواہد میں زبردست لفظی جھڑپ دیکھی گئے اس بیچ راہل گاندی کار سے اتر کر چلنے کی کوشش کی تاہم پولیس نے روک لیا کانگریس کارپنوں اور پولیس کے درمیان حلقی طاقت کا بھی استعمال دیکھا گیا اسی دوران راہل گاندی نیچے گر گیا حالات کو دیکھتے ہوئے پولیس نے فوری توپا راہل گاندی اور پریانکہ کو دفعہ 188 کے تحت حراست میں لے لیا خانون ساس کانسل کے حلقے گراجویٹ کے ووٹر اندراج کا پروگرام شروع ہوا ہے جس کے سلسلے میں متعلقہ رائے دہی مراکس کے پاس حجوم دیکھا جا رہا ہے آئندہ ماہ کی چھے تاریخ تک ناموں کے اندراج کی محلت دی گئی اس سے قبل جن کا نام ووٹر لسٹ میں موجود ہے ان کو بھی اپنا نام درج کرانے کی انتخابی آفیسروں نے ہدایت دی ہے پیش ایک ریپورٹ ریاست میں پہلی پار خانون ساس کانسل کے گراجویٹ حلقے میں رائے دہندوں کے اندراج کے عمل پر اچھا رد عمل حاصل ہو رہا ہے ان حلقجات میں گراجویٹ افراد اپنے اوٹ کے لیے نام اندراج کرا رہے ہیں گریٹر ہیدر آباد کی حدود میں مختلف سرکردہ شخصیتوں نے بھی پہلے روز فہرست رائے دہندگان میں اپنے نام کا اندراج کرایا ریاست کی وزیر کیٹی آ نے پرگتی بھون میں مخامی ڈپٹی کمیشنر کو دستاویزات پیش کرتے ہوئے اپنے نام کا اندراج کرایا اس موقع پر انہوں نے تمام گراجویٹ تعلیمی آفتہ افراد سے اپیل کی کہ وہ گراجویٹ حلقے کے فہرست رائے دہندگان میں اپنا نام اندراج کرایا ہیدر آباد جی ایچ ایم سی کے صدر دفتر میں ریاستی وزیر سری نواز گونڈ نے اپنے نام کا اندراج کرایا جبکہ ایک اور وزیر جگدیش فرڈی نے سوریا پیٹ میں اپنے نام کو شامل کروایا آئندہ ماہ کی چھے تاریخ تک ناموں کا اندراج کی سہولت ہے بعد ازہ فہرست کا مسودہ جاری کرتے ہوئے اعتراضات اور تصحیح کا موقع دیا جائے گا اور 18 جنوری کو حتمی فہرست شائع کی جائے گی فروری میں انتخابی شیڈول جاری ہوگا مارچ کے اختتام تک انتخابی عمل مکمل کیے جانے کا امکان ہے واضح رہے کہ دو ہزار پندرہ میں دو لاکھ اکیسی ہزار ایک سو ارتیس لوگوں نے اپنا نام درج کروایا تھا بیرو رپورٹ دو دشن نیوز ریاستی وزیر بلدی نظم لکھ کے تارک رامراؤں نے ہیدراباد ویجی ویڑا خومی شہرے کی ترخی کیلئے پانسو کروڑ پی جاری کرنے کا مطالبہ گیا اس سسلے میں انہوں نے مرکزی وزیر روڈ ٹرانسپورٹ وہ خومی شہرہ نیتین گھٹکری کو ایک مکتوب روانہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ شہری حدود میں یہ سڑک پچیس کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے اور خاص کر عوامی حجوم والی سڑک ہے جہاں پر انہوں نے لیول جنکشن سرویس روڈ کی سہولت اور دیگر امور کے لیے یہ رخم مختص کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیٹیا نے کہا کہ شہری توسیع اور بنیادی سہولتوں کے لیے ریاستی حکومت ایک منصوبے پر کام کر رہی ہے ریاست کے وزیر فیناس حریش شرون نے مطالبہ کیا ہے کہ آئی جی ایس ٹی کے تحت ریاست کو اصول طلب دو ہزار چھس سو اٹیس کروڑپے کے بقیاجات فوری طور پر جاری کریں انہوں نے کہا کہ آئی جی ایس ٹی حضراء کے گروپ کے اجلاس میں یہ مطالبہ کیا شوشیل کمار موڈی کی خیادت میں آئی جی ایس ٹی حضراء گروپ کے اجلاس میں انہوں نے ویڈیو کانفرنسی کے ذریعے حصہ لیا اس موقع پر بقیاجات کے معاملے کو خاص طور پر اجاگر کیا گیا انہوں نے کہا کہ مرکز سے ریاستوں کو اصول طلب پچیس سو اٹھاون کروڑ پر فوری طور پر جاری کیا جائے چاہے جی ایس ٹی کے انصل سے اس کا مطالبہ کننے کا بھی مطالبہ کیا متحدہ اندرپدیش میں وائیس راشکہ ریڈی روشیہ اور کنن کمار ریڈی کے کابینا میں وزیر رہے گلہ ارونہ کماری نے تلگو دیشم کی پوری تلگو دیشم کے پولیٹ بیوری کی رکنیت سے استفاہ دے دیا انہوں نے اپنا استفاہ کا مکتوب ٹی ڈی پی کے صدر چندرہ بابو کو روانہ کیا انہوں نے استفاہ کی وجہات کو نجی بتایا دو ہزار چودہ سے قبل ارونہ کماری تلگو دیشم میں شامل ہوئی تھی اور چطور زلے کے چندرہ گری سے مقابلہ کرتے ہوئے شگز کھائی تھی سابق حیاتی وزیر جو گولامبا نے کہا ہے کہ چیف منسٹر کیسی آر کی جانب سے عمل کیے جارے پلائے اسکیموں کے فوائد تمام مستحقین تک پہنچانے کے لیے اقدامات کیے جارے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دور دراز علاقے بھی ترخیق قسم تیزی کے ساتھ گامزان ہیں جو گولامبا نے آج آدل آباد دہی منڈل کے دور دراز گاؤں لوہار ملہ گٹا سالی گوڑا آلی کوری کا دورہ کیا جو گولامبا نے بازری یہ موٹر سیکل اندہاتوں کا دورہ کرتے ہوئے ترخیاتی کاموں کا جائزہ لیا انہوں نے تیخن دیا کہ ہر خبائلی گاؤں کے لیے سی سی روڈ تعمیر کی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ تمام بنیادی سہولت فراہم کی جائے گی صدر جمہوریہ رامنات کوئین کی سالگیرہ کے موقع پر وینکہ اینائیڈو وزیراعظم نیند مودی لوگ سبا اسپیکر اون بلہ کے بشمول مرکزی عزرہ اپوزیشن خائدین کے بشمول ریاست کے گورنر تمیل سائی سندرہ جن اور دونوں ریاستوں کے چیف نسٹوں نے مبارک بات پیش کی ان خائدین نے ٹویٹ میں کہا کہ کوئین کو پالسی ساد فیصلوں کو سمجھنے کی حیرت انگیز سلائے تھے ان خائدین نے رامنات کوئین کو قوم کا ایک قیمتی اساسہ خرار دیا انہوں نے کہا ہے کہ کمزور طبخات کی ترخی کے لیے ان کا کام مثالی ہے وہ غریبوں کو با اختیار بنانے کے لیے وقف ہے اور سب کے لیے ایک متاثر کن شخصیت ہے سپریم کورٹ نے لاکڈون کے دوران رد کیے گئے ایٹ ٹکیٹ ریفنڈ کے سلسلے میں ڈیریکٹ ریٹ جنرل سیویل ایوی ایشن ڈی جی سی اے کے نئے سفارشات کو آج منظور کر لیا ساتھی پرواز کے خدمات فرہام کرنے والی کمپنیوں کو اکتیس مارچ دوہزار اکیس مارچ تک مسافروں کے رد ٹکٹوں کی رخم لوٹانے کا وقت دیا ہے جسٹس اشوک بھوشن جسٹس آج سباش ریڈی اور جسٹس ایم آج شاہ کی بینچ نے ورسیس لیگل سیل کے عرضی کا نمٹارہ کرتے ہوئے ریفنڈ کے سلسل میں ڈی جی سی اے کے تمام سفارشات مان لیے بینچ نے یہ واضح کیا ہے کہ جو ٹکیٹ ایجنٹ کے ذریعے خریدے گئے ہیں ان کے ایجنٹ کو کیے جائیں گے نہ کہ تیارے مسافرین کو سپریم کورٹ نے گوشتہ ہفتے عرضی کی سنوائی کرتے ہوئے فیصلہ محفوظ رکھا تھا عدالت نے کہا ہے کہ تمام نیجی پروازوں کی کمپنیاں ڈی جی سی اے کے سفارشات پر عمل کرنے کی پابند ہے کوویڈ نینٹین سے سہتیاب ہونے والوں کی تیداد میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے سہتیابی کی شرعہ 83.33 فیصد ہو گئی ہے وہیں گوشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا سے 80,442 افراد متاثر ہوئے ہیں جس کے بعد متاثرین کی مجموعی تیداد 62 لاکھ ہو گئی ہے وزارت سہت نے اس بات کی جان کری دی سہتیاب ہونے والوں کی مجموعی تیداد 51,37,825 ہو گئی ہے اب تک کرونا سے فوت ہونے والوں کی تیداد 57,000 سے زائد ہو گئی ہے ملک میں فال قسم کی تیداد 9,40,000 سے زائد ہے انڈین کونسل فار میڈیکل ریسرچ کے مطابق کرونا کا پتہ لگانے کے لیے اب تک 7,41,56,731 نمونوں کی جانچ کی گئی کل 10,86,888 نمونوں کی جانچ کی گئی تیلنگانہ ریاست میں گوشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,214 نئے کیسے دیچ کی گئے جبکہ آٹھ لوگوں کی موت ہوئی ہے جی ایچ ایم سی کی حدود میں 305 کرونا کے نئے معاملے سامنے آئیں اس کے ساتھ گوشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,474 افراد کرونا سے شفایاب ہوئے ہیں جبکہ ریاست میں 31,058 پال کیسے سے تیلنگانہ میں کرونا کی شرعہ امواز 0,58 فیصد ہے وہیں سید تیابی کی شرعہ 84,40 ہے وزیر تعلیم رمیش پکریال نشنگ نے کہا ہے کہ 2020 کے قومی تعلیمی پالسی پر عمل درامت کا منصوبہ متعلقہ لوگوں اور اداروں کے ساتھ مناسب صلاح و مشورہ کر کے تیار کیا جا رہا ہے وزیر تعلیم نے بتایا کہ پالسی میں دیئے گئے نظام الاخات کے مطابق اس پر عمل درامت کیا جائے گا آج ٹویٹر کے ذریعے طلبہ کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے جناب نشنگ نے کہا ہے کہ کسی شبہ جاتی اور جامعہ تعلیم کا سلسلہ مرحل وار تریخ سے شروع کیا جائے گا انہوں نے کہا ہے کہ قومی تعلیمی پالسی میں تکنیک کے استعمال اور بچوں کے لیے آن لائن تعلیم پر خاص زور دیا جائے گا وزیر مصف نے یہ بھی کہا ہے کہ مستقبل میں سویم پربھا اور دیکشہ جیسے آن لائن پلیٹ فارم کو تفسیر دی جائے گی مرکزی وزیر موحلیات و اطلاعات و نشریات پرکار جو اٹکر نے کہا ہے کہ قومی تعلیم حکمت دلی میں فضائی آلودگی کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں انہوں نے دلی کے علاوہ حریانہ پنجاب راجستان اتفردیش کے عزرہ اور اہدداروں کے ساتھ ایک ورچول میٹنگ منخیت کی ان آر سی کے حدود میں زیادہ فضائی آلودگی والے تیرہ علاقوں کے ہارٹ سپارٹ کے طور پر نشاندہ ہی کی جئی ہے اور وہاں فضائی آلودگی کو کم کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں انہوں نے مزید کہا ہے کہ پنجاب میں کسانوں کے فضل کے فضلے کو جلانے کے بجائے اس کا متبادل انتظام کیا جائے دلی کے حدود میں سینجی گاڑیوں کے فروغ کو دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ بیٹری سے چلنے والی گاڑیوں کے استعمال کو بھی پروان چڑھا جا رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آلودگی پھیلانے والے بجلی کے پلانٹ کو بند کر دیا گیا ہے پاکستان نے ایک بار پھر جمع کشمیر کے زلے پوڑا کے نوگاو سیکٹر میں جنگ بندی کے خلاف فرضی کرتے ہوئے بلا اشتیال فائرنگ کی ہے مختلف مقامات پر کیے گئے خلاف فرضیوں کے دو وادات میں ہی تین ہندوستانی جوان شہید ہوئے ایک پوڑا زلے کے نوگاو سیکٹر میں دو فوجی جبکہ چار زخمی ہوئے اس طرح پون سیکٹر میں بھی پاکستانی فائرنگ میں ایک ہندوستانی جوان شہید ہوا ہے جبکہ ایک زخمی بھی ہونے کی اطلاع ہے ہندوستانی فوج بھی پاکستانی فوج کا موت توڑ جواب دے رہی ہے اور آخر میں اہم خبروں کے ساتھ یہ خبر نمائی ہے ختم ہوتا ہے شب بخیر مرکزی کابینک سیکریٹری راجو گووہ نے کرونا کی رکھ تھام کے اقدامات کا لیا جائزہ کوویڈ نائنٹین کے مزید ٹیسٹ کرانے کی بھی ریاستوں کے چیف سیکریٹریز کو دیا مشورہ تلنگانے کی عوام کے مفادہ تھی اولین ترجیم کیسی آر کا تاثر اپک کانسل میں ندیوں کے پانی کی تقسیم پر باثر ماخو پیش کرنے کا فیصلہ مرکزی وزیر نیتن گھٹکری کے نام کی ٹی آر کا مکتوب ہیدر آباد ویجیوڑا خومی شہرے کی ترخی کے لیے فرنٹ جاری کرنے کی اپیل راہل گاندی کا حطرز دورہ کشیدگی کی نظر خوائد کی خلاف فرزی کا الزام پولیس نے کیا گرفتار اور منسوخ ایٹ ٹکیٹ کی ریفنڈ کا سپریم کورٹ نے دیا حکم آئندہ سال مارچ اکتیس تک مکمل معاوضہ ادا کرنے کی ہدایت موسیقی